انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں جی ٹوئنٹی اجلاس کے لیے جو دعوت نامیں جاری کیے گئے ہیں ان میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کی جگہ پریزیڈنٹ آف بھارت لکھا ہے اور انڈین میڈیا میں یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ انڈین پارلیمنٹ کے 18 سے 22 ستمبر تک ہونے والے خصوصی اجلاس میں انڈین آئین کے آرٹیکل ایک میں ترمیم کر کے یونین آف انڈیا سے یونین آف بھارت میں نام تبدیل کر دیا جائے گا دوہزار چودہ میں نریندر مودی کی قیادت میں قائم ہونے والی بی جے پی کی حکومت میں انڈیا ہندوستان یا بھارت بتدرید ایک ہندو انتہا پسند ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے جس پر اندرونے ملک بھی بی جے پی کو مضاحمت کا سامنا ہے لیکن اکثریتی ہندو طبقے کے جذبات کی تسکین کے لیے انڈیا ایک ایسی راہ پر گامزن ہے جو تقسیم کی لکیروں کو مزید گہرا کر کے کسی بھی ملک میں فرقہ وارانہ یا مذہبی بنیادوں پر سبل وار کو جنم دے سکتا ہے انڈیا کی مذہبی بنیادوں پر ملک اور ثقافت کی شناخت اس لیے بھی ایک انتہائی کٹھن مرحلہ ہے کیونکہ انڈیا میں دوسری مذہبی اقلیتیں خواہ وہ مسلمان ہوں، سکھ، عیسائی یا بدھمت ان کی تعداد کروڑوں میں ہے جو دنیا کے کئی ممالک کی آبادی سے زیادہ ہے تو کیا ایک ایسا ملک اپنی ایک مخصوص مذہبی شناخت کے ساتھ اپنا وجود قائم رکھ سکتا ہے دیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی دوستو ہندوستان آج کل ایک نئی کانٹروورسی کی زد میں ہے جہاں یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا گورنمنٹ ہندوستان کا سرکاری نام چینج کر رہی ہے دستورے ہند میں انڈیا بھی درج ہے اور بھارت بھی اس میں ہند اور ہندوستان درج نہیں ہے مگر ان دو ناموں کی شہرت بھی کم نہیں ہے عالمِ عرب میں انڈیا اور بھارت کو ہند بولتے ہیں اور یہاں کے شہریوں کو ہندی اس پر کسی ہندوستانی کو کبھی اعتراض نہیں ہوا جب اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو اسے ملک کے ایک ایک شہری نے دل و جان سے قبول کیا اور اپنے دل میں وطن کی عظمت و رفت کو راسخ کیا بھارت کا آئین بزاتے خود ان دو الفاظ یا ناموں کو شرف قبولیت بخشتا ہے جس میں درج ہے انڈیا that is بھارت یعنی انڈیا جو بھارت ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک انڈیا اور بھارت میں کوئی تفریق اور امتیاز نہیں تھا خود وزیر آزم نے جن سکیموں کو بڑے شاندار طریقے سے جاری کیا ان کے نام سکل انڈیا، سٹارٹ اپ انڈیا اور کھیلو انڈیا وغیرہ ہیں ہمارے خیال میں دونوں ہی نام قابل قبول ہونے چاہیے جیسا کہ اب تک رہے کیونکہ صرف ایک نام یعنی بھارت پر اسرار سے کنفیوشن بھی پیدا ہوگی اور خطیر رقم بھی خرچ کرنی ہوگی جیسا کہ خبروں میں بتایا گیا کہ اگر انڈیا نام بدلا گیا تو چودہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوں گے کیا ایسے وقت میں ہندوستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے یا اسے ہونا چاہیے جب ہر ہندوستانی پر ایک لاکھ سولہ ہزار کا قرض ہے حکومت نے جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے موقع پر غیر ملکی مندوبین کے لیے جو کتابچہ شائع کیا ہے اس میں بھی لفظ بھارت کا استعمال کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے بھارت جمہوریت کی ماں اس میں بھارت کی ہزاروں سال پر محید جمہوری قدروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جبکہ دوسری جانب آر ایسے کے سربراہ موہن بھاگوت کا کہنا ہے کہ صدیوں سے ہمارے ملک کا نام بھارت ہے انڈیا نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا نام بھارت ہے اس لیے دنیا میں ہم خاہ کہیں بھی چلے جائیں ملک کا نام کہنے سننے اور لکھنے میں ہر جگہ بھارت ہی رہنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے تو آپ اس کی فکر بلکل نہ کریں اگر سامنے والے کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی تو وہ خود ہی سمجھ لے گا آج دنیا کو ہماری ضرورت ہے ہم دنیا کے بغیر چل سکتے ہیں لیکن دنیا ہمارے بغیر نہیں چل سکتی آر ایسے سربراہ نے واضح لفظوں میں کہا کہ ملک کے لوگوں کو انڈیا کی جگہ بھارت کہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ یہ نام قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اس نام کو آگے بھی جاری رہنا چاہیے اب ہر جگہ انڈیا کی جگہ بھارت کا استعمال کیا جانا چاہیے مہن بھاگوت کی اس اپیل کے بعد حکمران بھارتیہ جنتہ پارٹی اور آر ایسے کی زیلی تنظیموں نے آئین سے انڈیا کا لفظ ہٹانے کا مطالبہ تیز کر دیا ہے سب سے پہلی آواز بی جے پی کی حکومت والی ریاست آسام کے وزیر اعلی نے اٹھائی انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر کے کہا ریپبلک آف بھارت مسررت اور فخر کا مقام ہے کہ ہماری تہذیب امرت کال یعنی دور آب حیات کی جانب پوری قوت سے بڑھ رہی ہے بی جے پی کے رکن پارلیمان ہرنات سنگھ یادو نے مہن بھاگوت کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے کہا کہ لفظ بھارت سے جو جوش و خروش جذبہ اور لگن دلوں میں پیدا ہوتا ہے وہ انڈیا سے کبھی نہیں ہو سکتا انڈیا ایک گالی ہے جو برطانوی ہمارے لیے استعمال کرتے تھے وہ اس لفظ کو ایسے شخص کے لیے استعمال کرتے تھے جسے وہ بد اخلاق، بے وقوف اور مجرم سمجھتے تھے سدر مرمو کی جانب سے سرکاری دعوت نامے پر ریپبلک آف بھارت لکھے جانے کی اپوزیشن نے سخت مضمت کی ہے کانگریس پارٹی کے جنرل سیکٹری جہرام رمیش نے وزیراعظم موڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر موڈی تاریخ کو مسک کرنے اور بھارت کو تقسیم کرنے میں مصروف ہیں لیکن ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کانٹروورسی کو لے کر خود بھارت میں ایک بحث کا آغاز ہو چکا ہے راشتریہ جنتہ دل کے رکن پارلیمان منوت جھا کا کہنا تھا کہ چند ہفتے قبل ہم نے اپنے اتحاد کا نام انڈیا رکھا اور بی جے پی نے اس سے گھبرا کر بھارت کو ریپبلک آف انڈیا کے بجائے ریپبلک آف بھارت کہنا شروع کر دیا آپ ہم سے نہ تو انڈیا لے سکیں گے اور نہ ہی بھارت دیلی کی حکمران عام آدمی پارٹی کے رہنما اور رکن پارلیمان سنجے سنگھ نے کہا کہ دراصل آر ایس ایس اور بی جے پی بھارتی آئین مرتب کرنے والی کمیٹی کے سربراہ بھیم روا بینکر سے نفرت ہے کیونکہ وہ دلت تھے اس حوالے سے انڈیا کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے جس میں عدالت سے کہا گیا ہے کہ انڈیا نام یونانی زبان کے لفظ انڈک سے ماخوز ہے لہٰذا اس نام کو آئین سے نکال دیا جائے درخواست گزار نے عدالت سے گزارش کی کہ عدالت حکومت کو حکم صادر کرے کہ آئین کے آرٹیکل ایک میں ترمیم کر کے انڈیا کا نام صرف بھارت رکھا جائے انڈین سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کرتے ہوئے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس درخواست کو حکومت کے آئین کے معاملات پر کام کرنے والی وزارت کو بھیجا جائے اور درخواست گزار حکومت کے سامنے اپنی اپیل پیش کرے دنیا کے کئی ممالک مختلف ادوار میں نے اپنے ملک کا نام تبدیل کر کے ترکیہ رکھا ہے ہندوستان کا نام انڈیا ہو یا بھارت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی حکمران بھارتی یا جنتہ پارٹی کی ذہنیت بدل سکتے ہیں ہندوستان کی طول و عرض میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کو منہدن کرنے کے علاوہ بھارتی ہٹلر اور انسانیت کے دشمن نریندر مودی مذہبی تاثب اور انتہا پسندی میں اس قدر ذہنی مریض بن گئے ہیں یا تاریخی شہروں کے نام بھی بدل کر ہندو ثقافت کو فروغ دینے کی غرض سے متاسبانہ اقدام اٹھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے لہذا تاریخی شہر الہاباد کو پریاغ راج اور خدیم شہر ہیدر آباد دکن کو بھاگیا نگر کے ناموں میں تبدیل کرنے کی مضموم کوششیں شامل ہیں انڈیا ندالتیں مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہوں یا ان کا قتل عام کیا گیا ہو مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا ہو ایسے معاملات پر انڈین عدالتوں کا رویہ متاسبانہ رہا ہے غیر حقیقی اور دلیل سے آری معاملات کو انڈیا کی عدالتیں سمات کے لیے منظور کر کے مسلمانوں سے تاثب برتنے کے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ بھی کرتی ہیں جیسا کہ بنارس کی گیانوابی مسجد کی جگہ کو یہ کہہ کر متنازعہ بنایا گیا کہ مسجد کے وضو خانے سے ملنے والی چیز دیوتا شیو کی علامت ہے انتہا پسند ہندووں نے اس مفروضے کی بنا پر بنارس کی عدالت سے رجوع کر لیا اور بنارس کی عدالت نے ہندووں کے اس دلیل سے آری دعوے کو سمات کے لیے منظور کر لیا اس کے برعکس ملک کے آئین میں ترمیم کے لیے درخواست کو خارج کر کے اسے آئینی معاملے میں مداخلت کرنے سے صاف انکار دوسری جمہوریت پسند ریاستوں کے لیے قابل تقلید عمل ہے انڈیا میں مسلمانوں سے نفرت اور انتہا پسندی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے انتہا پسند مودی نے مسلمانوں کا گجرات میں جو قتل عام کروایا تھا امریکہ نے اس اقدام پر مودی کے امریکہ میں داخلے پر پابندی آئت کیے رکھی لیکن اڈیا کا وزیر آزم بننے کے بعد بھی مودی کے مسلمانوں سے بغض اور نفرت میں کمی نہیں ہوئی بلکہ سارے ہندوستان میں مسلمانوں کی ثقافت مساجد امارتوں سڑکوں اور یادگاروں کے نام بھی تبدیل کر دیئے امریکی پروفیسر گریگوری سٹینٹن نے ایک عالمی کانفرنس خطاب کے دوران کہا کہ انڈیا نسل کشی کے آٹھویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور مسلم کمیونٹی کا مکمل صفایہ صرف ایک قدم دور رہ گیا ہے یہ بات ایا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت کے برسر اقدادار آنے کے بعد سے ہی انڈیا میں مسلمانوں پر عرضہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے گاورکشا اور لف جہاد کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر دینا ہندوتوہ کے لیے معمولی عمل ہے ڈاکٹر گریگوری سٹینٹن نے انڈیا میں دو ہزار دو سے نسل کشی کے حوالے سے اپنے دیئے ہوئے انتباہ کو نمائع کرتے ہوئے کہا کہ جب گجرات میں قتل عام ہوا تھا اور ہزاروں مسلمان جانبہ حق ہوئے تھے اس وقت نریندر مودی وزیر آلہ تھے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا در حقیقت کئی ثبوت ہیں کہ مودی نے قتل عام کی حوصلہ افضائی کی تھی اب بحیثیت وزیر آزم مودی اپنی سیاست کو وسیع کرنے کے لیے مسلمان مخالف اسلاموفوبیا کی بیانبازی کر رہے ہیں ایک طرف مودی نے دو ہزار انیس میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور دوسری طرف شہریت ترمیمی ایک منظور کر کے مقبوضہ کشمیر کو ہندو اکثریتی علاقہ بنانے کا جواز پیدا کیا ہندوستان انڈیا سے بھارت بننے تک اپنی سیکلر حیثیت کو ختم کر کے دنیا کی بڑی جمہوریت کا دعوے دار بھی نہیں رہا اس کے باوجود اسلاموفوبیا میں مبتلا ممالک ہندوستان کو ایشیا میں روس اور چین کے مقابلے میں لانے کی مضموم کوششوں میں مصروف ہیں لیکن ہندوستان انڈیا سے بھارت کے نام کی شناخت کرانے سے اقلیتوں پر مظالم کی تاریخ کو نہیں مٹا سکتا دراصل انڈیا ہو یا بھارت انسان دوست ہو تو فائدہ مند ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں